اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کتاب علیمان کا چھٹا باب شروع ہے اور اس کی ایک حدیث کا درس ہوا ہے اور آج اسی باب کی بازہ حدیث کا درس ہوگا کل کے سبق میں جو حدیث ذکر کی گئی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلِ عبدالقیس کے وفظ کے آنے کا تذکرہ تھا اس کی تفصیل دھوڑی سی سامنے آئی ہے اور آج کی حدیث میں بھی اسی قبیلے کے وفظ کے آنے کا ذکر ہے بعض الفاظ اور جملوں کی ترمیم کے ساتھ قابلِ امام مسلم رحمه اللہ قابلِ کنت اترجم بين یدائی ابن عباس اور بین الناس فاعتته امرأة تسأله النبیز الجر فقال ان وفد القیس ان وفد عبدالقیس اطاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوفد او من القوم قالوا ربيعا قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزايا ولا نظام ولا نظام قال فقالوا يا رسول اللہ ان نأطیك من شقة بعید وان بيننا وبینك هذا الحی من کفار مدر واننا لا نستطيع وان نأطیك الا فشار الحرام فمرنا بامر فصل نخبر به من ورائنا ندخل به الجنہ قال فأمرهم باربع ونهاهم ان اربع قال امرهم بالایمان باللہ وحده وقال هل تدرون ما الایمان باللہ قالوا اللہ ورسول العالم قال شهادت اللہ الیلہ وان محمد رسول اللہ ویقام السلاح ویطاو الزکاة وصوم رمضان وان تعدو خمسا من المغلم وان نهاهم عن الدبا والحنتم والمزفت قال شعبات وربما قال النقیق قال شعبات وربما قال المقیر قال احفظوهو واخبرو به من ورائکم وقالا برباکر فی روایتی من ورائکم ولیخفی روایتی المقیر کل کے سبق میں ایک سنت سے عبدالقیس کے وفد کیانی کا ذکر ہوا تھا اور آج بھی اسی حدیث کا ذکر ہے اور امام مسلم رحم اللہ کے استاذ ہیں ابو بکر بن عبی شہبہ محمد بن مسننہ اور محمد بن بشار امام مسلم کہتے ہیں کہ ان سب کے الفاظ قریب قریب ہیں قال ابو بکر حدثنا غندر ان شعبہ وقالا آخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ نبی جمرا تو امام مسلم کے استاذ ہیں ابو بکر محمد بن مسننہ اور محمد بن بشار اچھا ابو بکر کے استاذ ہیں غندر غندر روایت کرتے ہیں شعبہ سے اور محمد بن مسننہ اور محمد بن بشار کے استاذ محمد بن جعفر ہے وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے وہ ابو جمرہ سے قالا ابو جمرہ کہتے ہیں میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کا کام کر رہا تھا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ابن عباس کے پاس جو عربی زبان نہیں سمجھتے تھے یا اس لب و لہجا سے واقف نہیں تھے تو ابو جمرہ ترجمانی کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے درمان ترجمانی کر رہا تھا کی اسی دوران ایک عورت آگئی تو اس نے پوچھا گھڑے کے نبیز کے بارے میں الچر کی منہ گھڑا اور نبیز یعنی وہ جو گھڑا میں خجر و گھڑا ڈھار کر کے اس کا مشروب میٹھا کیا جاتا ہے تو اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہی وفد عبدالقیس کی آمد کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں میں نبیز بنانے سے روک دیا ہے جس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ عبدالقیس کا وفد کی وفد کے لوگ آپ کے پاس آئے اللہ کی رسول اللہ کی رسول نے کہا کہ کونسی وفد ہو کونسی قوم ہو تو لوگوں نے کہا کہ ربی آتو انہوں ربی آتو تو کہا کہ مرہبا بالقوم اور بالوفد یعنی قوم کو مرہبا یا وفد کو مرہبا غیر خضائع والا نظاما یعنی تم رسوہ نہ ہو اور شرمندہ نہ ہو یہ دعائیہ لفظ ہے اور خضائع واحد خضائعان ذلیل نظاما واحد نظمان شرمندہ غیر خضائع والا نظاما یعنی اے لوگوں تمہیں مرہبا ہے تم ذلیل نہ ہو اور شرمندہ نہ ہو دعائیہ جملہ ہے راوی کہتا ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول انہ ناتی کے من شکت باہیدہ یہ شکت بیمانہ مسافت ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں دور مسافت سے ہمارے آپ کے درمان یہ قبیلہ کفار مذر کا حائل ہے اور ہم آپ کے پاس شہر حرامی میں آ سکتے ہیں شہر حرام چار ہیں رجب زوکادہ زلجہ موررب تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیجئے بے امرین فصلیں کسی فیصلہ کن عمر کی ہم اس کی خبر دیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیشے بات میں پیشے ہیں میرے ساتھ نہیں آ سکے ہیں اور ان جنت میں داخل ہو جائیں رابی کا بیان ہے کہ آپ نے حکم دیا ان کو چار چیزوں کا اور روکا چار چیزوں سے قال امرہم بالیمان باللہ وحدہ ان کو حکم دیا ایمان باللہ کا اور کہا حل تدرون مالی ایمان باللہ کیا جانتو ایمان باللہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ رسول وعالم قال مالا شہادتو لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ و اقام السلام و عطا و زکاہ و سوم رمضان وانتو دو خمس خمس دل مغنم یہ ایمان باللہ کی تشریح کے رونے کہ ایمان باللہ یہ ہے تویت کے قواہی دینا رسولات کے قواہی دینا سلاة قائم کرنا زکاة دینا روزہ رکھنا اور مال غریمت کا خمس دینا میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ فرامر ہم بیاربین وہ نہ ہم منربین لیکن آپ نے جن چار چیزوں کو حکم دیا ہے اگر ادائے خمس کو بھی شمال کر لیا جائے تو پانچ چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں نے بتایا تھا جن چار چیزوں کا اپنے حکم دیا تھا تو پہلی چیز ہے توزر سالت کے قواہی اور نمبر دو اقامت سلاة نمبر تین اتاہ زکاة نمبر چار سوم رمضان اور ان لوگوں کے حالات آپ کے پیشے نظر آپ نے ان کو مال زنیمت کا حکم بھی بتا دیا اور روکا ان کو چار چیزوں سے دبا یعنی لوگ کے برطن سے یعنی اس میں نبیز بنانے سے اور سبزرنگ کی ٹھلیا سے ہنتم سے مضافت سے یعنی وہ برطن جس میں زفت نامی مادتہ لگایا گیا ہو شوبہ گیتے ہیں کبھی کہا نقیر سبازے کہا کبھی کہا مقیر لذنے نقیر اس میں نہیں آیا یعنی کسی درخت کا تنہ اس کے اندر کو نکال لیا جائے تو برطن بن جاتا ہے اس کو یاد کر لو اور اطلاع دے دو ان لوگوں کو جو پیچھے ہیں ابو بکر نے ابداعادو کہا مم ورائکم دیکھیں مم ورائکم یا مم ورائکم اور ان کی مقیر نہیں میں نے بتایا تھا کہ المقیر المضافت یہ دونوں مترادف ہیں المقیر قیر سے بنا ہے المضافت زفت سے بنا ہے قیر اور زفت یہ دونوں یہ سیاہ رنگ کا ایک ماتا ہے جو کشتی میں لگایا جاتا ہے یہ پنڈ کیا جاتا ہے تارکول کی ترے تارکول کی ترے ہوتا ہے اور آگی کی ایک ربائت ہے یہ قادر امام مسلم رحم اللہ حددسن عبداللہ ابنو محاض کال حددسن ابی حاو حددسن نصر بن علی الجہزمی قال اخبرن ابی قال جمیعن حددسن قررت مخالب انبی جبرہ ابن عباس یہ دوسری سند ہے اصل راوی ابن عباس ہیں اس واقعے کو روایت کرنے والے تو یہاں دیکھئے امام مسلم کے استاذ عبداللہ بن معاذ ہیں اور ان کے استاذ معاذ ہیں ایک سند اور دوسری سند میں امام مسلم کو استاذ ہیں نصر بن عبداللی عبداللی جہازمی ان کے استاذ عبداللی ہیں اور ان دونوں کے استاذ قررت بن خالد خالد تو مانو یہ ہوا کہ قررہ بن خالد کے اوپر سند ایک ہے اور قررہ بن خالد کے نیچے سند کے دو شاق ہو گئی ہے وہ اس طرح سے قررہ بن خالد کے ایک شاق عبداللی دوسرے شاق نصر اور نصر کے شاق امام مسلم اور قررہ بن خالد کے ایک شاق معاد ان کے شاق عبدالللہ ان کے شاق امام مسلم یہ ہے تو قررہ بن خالد کے نیچے سند کی دو شاق ہو گئی امام مسلم تک اور ان کے اوپر ایک ایسی کی طرف اشارہ کر کہ تحویل تو قررہ بن خالد عباد کرتے ہیں ابن عباس سے اللہ کے حدیث شبا کی حدیث کی طریق اس میں آیا ہے ان حاکم عمم ام ام مضو فی الدبا والنقیر والحنتم والمضفت روکتا ہوں میں تم برطن کو اس چیز سے جس میں نبیز بنائی جاتی ہے یعنی قدو کے برطن میں اور دست کے تنے کے برطن میں سب درم کی ٹھلیا میں اور مضفت میں یعنی وہ برطن جس میں زفت نامی ماتا لگا ہوا ان برطنوں کی استعمال سے آپ پر روک دیا تھا اس برطن میں شراب بنائی جاتی تھی ابن معاذ نے اضافہ کے اپنے حدیث میں اشج عبد القیس یہ عبد القیس کا وفد آیا تھا اس قید اس وفد کے امیر تھے جن کا لقب تھا اشج اور ان کا نام تھا منذر بن آئیس جی بتا چکا ہوں ان کا نام تھا منذر تو آپ نے اس قافلہ کے امیر سے کہا تمہارے اندر دو خسلتیں جنہ اللہ تعالی بہت محبوب رکھتا ہے آپ نے ان کی مزاج کو ان کی طبیعت کو دیکھ کر کہ تمہارے دو خسلتیں ہیں ایک تو مردباری اور ایک انا ت سنجیدگی بردباری سنجیدگی تو یہ حدیث ہوئی اور ابھی اس باب کی کچھ حدیث باقی ہیں انشاءاللہ ان کا درس کل ہو جائے گا سنجیدگی باب پورا نہیں ہوگا تو آخر دعم آنا الحمدلللہ رب العالمین